قیامت کا دن کیسا ہے اور کتنا لمبا ہوگا اور کتنے ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن بہت سکت ہے اور انتہائی سکت اور شدید ہے اور اس کی لمبائی اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا اللہ اکبر اور اس دن سورج انسان کے بالکل نزدیک بالکل قریب ہوگا اور اس کی گرمی سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے یعنی کہ سورج اس وقت اتنا قریب ہوگا اتنا نزدیک ہوگا کہ انسان کے جسموں سے جو پسینہ نکلے گا وہ خود ہی اپنے جسموں سے پسینے کے اندر ڈوب جائیں گے اور وہ اس دن کی سکتی سے تنگ آ جائیں گے اور اس بات کی خواہش کا اظہار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب جلد اجلد کریں اور تاکہ وہ اس عذاب سے اس سکتی سے آزاد ہو جائیں گے اب نوجوان و بزرلی کو یہ خودی محاسبہ کرنے کا ایک اندازہ ہے ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس وقت کتنا تنگ آئے گا کتنا پریشان ہوگا اور کتنی وہ سکتی برداشت کرے گا کہ وہ بار بار یہی کہے کہ کاش اب تو آتا کوئی شخص اب تو آتا اللہ رب العالمین جو ہم سے حساب و کتاب لے کر جلدہ جلدہ کہ ہم اس گرمی سے شدہ سے سکتی سے آزاد ہو جائیں گے اور اس کے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لائے گیا چنانچہ اسے پکارنے کے بعد اس کے بازوں کا گوشت آپ کی خدمت پیش کیا جو کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوشت بہت زیادہ پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت پکڑا اور ہاتھ میں پکڑا اور تھوڑا تھوڑا مو سے اس کو کٹنے لگا اور کھانے بھی لگا جب گوشت کو مکمل کھا لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں اور مجھے لوگوں کا سردار بنایا جائے گا کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایسا کس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک ہی کھلے میدان میں جمع کرے گا نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک تمہیں قیامت کے دن تمام قائنات کا سردار ہو اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قائنات کے بنین انسانوں کو ایک ہی کھلے میدان میں جمع کرے گا اور جہاں ایک اعلان کرنے والا ایک پکارنے والا ہوگا آواز کو سب سنیں گے اور سب کی طرف ایک ہی نظر ہوگی سورج قریب آ جائے گا اور لوگوں کے گم اور صدمے اور پریشانیاں یعنی ان سے وہ بے بس ہو جائیں گے ایک آدمی نہ گم برداشت کرے گا نہ ہی پریشانی برداشت کرے گا نہ ہی وہ صدمہ برداشت کرسکے گا چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے ہوگی ہم سب کی حالت کیا ہوئی ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو ہماری پریشانی کا عالم کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ہمارا صدمہ کتنا ہے پھر وہ نکلیں گے ایک دوسرے سے بات کرتے کرتے وہ نکل پڑیں گے وہاں سے کیا تم ایسے شخص کو نہیں ڈھونڈ دیتے ہو جو تمہارے بارے میں ہمارے بارے میں اللہ کے دربار میں سفرش کرے گا وہ سارے کے سارے چل پڑیں گے سب سے پہلے وہ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو جو قائنات کا پہلا پیغمبر ہے جو پہلا پیغمبر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اس کے پاس سے لے جائیں گے اور آپ کو آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح سے روح فوقی اور اس نے پھر بعد میں فرشتوں کو حکم دیا اور فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا اب آپ اپنے رب کے ہاں سفرش کریں تو آدم علیہ السلام لوگوں سے اپنی اولاد سے جواب دیں گے کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے کیا آپ نہیں دیکھتے ہو ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے بے شک میرا رب آج اتنا گزبناگ ہے جتنا آج سے پہلے نہ تھا نہیں وہ آج کے بعد ہوگا لیکن آج کے دن کے لیے اللہ صبح رکھتے والا تمام کائنات کے برین انسانوں پر اتنا گزبناگ ہے اور پھر آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اور اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی اس لئے نفسی نفسی آئر تو آئر تو مجھے اپنی ہی فکر لاحق ہے تم میرے علاق کسی اور کے پاس چلے جاؤ یعنی کہو کہ آدم علیہ السلام بھی انکار کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ سے خود گلتی سرزد ہوئی ہے وہ گلتی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس مجھے بٹھایا تھا میں نے اس درخت کے نافرمانی کر کے دوسری درخت کے پاس چلے گیا تھا پھر وہ چلے جائیں گے دوسرے بندے کے پاس دوسرا پیقمبر جو ہے نوح علیہ السلام اسے پہ جب اپنی تمام فریادیں پیش کریں گے کہ ہمارا عالم ہماری پریشانی ہمارے صدمہ دیکھو تو نوح علیہ السلام بھی ان کو جواب دیں گے کہ میں آپ کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ نہیں دیکھتے ہوں ہمارے حالت کیا ہو رہی ہے پھر نوح علیہ السلام کو ان کے پاس جواب ہوگا بے شک میں نے آپ آج اتنا گزمناگ ہے کہ جتنا آج سے پہلے نہیں تھا نہ آج کے بعد ہوگا اور میں نے اپنی قوم کے لئے بدعا کی تھی کہو کہ نوح علیہ السلام بھی اپنا ایک عذر بیان کریں گے کہ میں نے اپنی قوم کے لئے بدعا کی تھی اس لئے مجھے بدعا کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نفسی نفسی تو آج تو میں اپنی فکر پر پریشان ہوں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے لے جاؤں لوگ آدم سے بکھالے ہاتھ لوٹیں گے حضرت نوح علیہ السلام سے بکھالے ہاتھ لوٹیں گے اب چلے جائیں گے وہ تیسرے پیغمبر کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے یہ ابراہیم آپ تو اللہ کے نبی اور تمام اہل زمین میں سے آپ ہی اس کے کھنیل تھے یعنی دوست تھے اور کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت ہماری پریشان ہی ہمارا عالم کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب دیں گے بے شک میرا رب آج اتنا گزب ناگ ہے آج سے پہلے نہ تھا نہ آج کے بعد وہاں گا لیکن آج کے دن کے لئے اتنا گزب ناگ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی تین گلتیاں یاد کریں گے اور ان سے کہیں گے نفسی نفسی آج مجھا اپنی پڑی ہے اور آج تمہیں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا ہوں تم چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے آپ تین چیزیں پہلا آدم علیہ السلام دوسرا نوح علیہ السلام تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چوتھا آگیا وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ کہ یہ ہمارے درمیان ہمارے بارے میں سفارش کرنا تو موسیٰ علیہ السلام آپ جواب دیں گے کہ بے شک آپ اپنے رب کے ہاں سفارش کریں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے بے شک میرا رب آج اتنا گزبناگ ہے جتنا آج سے پہلے کبھی نہ تھا نہ ہوگا اور میں نے ایک ایسی جان کو کہا یعنی کہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی گلتی کو بیان کرے گا کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا تھا جس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا اس لئے نفسی نفسی آج تم مجھے اپنی ہی فکر ہے تم ایک کم کرو تم عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے جاؤ اب ابراہیم نے بھی آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کر دیا اپنا گناہ بیان کیا آگے انوہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھی انکار کر دیا اس نے بھی اپنا گناہ بیان کیا آگے وہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے بھی اپنا گناہ بیان کیا آ جائیں گے موسیٰ علیہ وسلم موسیٰ بھی اپنا گناہ بیان کر کے چار پھر آ جائیں گے پانچ میں پیغمبر کی پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات چیت کی تھی آپ اللہ کے کلمہ کن ہے سے پیدا شدہ ہیں جسے اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور آپ اللہ تعالی کی روح سے ہیں لہٰذا آپ اپنے رب کے ہاں سپارش کریں کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ہماری پریشانی کا عالم کیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے بے شک میرا رب آج اتنا گزب ناگ ہے جتنا آج سے پہلے کبھی نہ تھا وہ نہیں آج کے بعد ہوگا انہیں اپنی کوئی گلتی یاد نہیں آئے گی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کوئی بھی گلتی یاد نہیں آئے گی مگر پھر بھی وہ کہیں گے نفسی نفسی آج تو مجھے اپنی فکر ہے میرے علاوہ اور کسی کے پاس چلے جاؤ پھر کہیں گے آخر پہ آپ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چنانچہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور ان سے کہیں گے آپ تو اللہ کے رسول ہے خاتم الانبیاء ہے اور آپ کے آگلی اور پچھلی خطائے تمام متکبہ تمام اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیئے اور آپ اپنے رب کے ہاں سپارش کریں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہماری حالت کیا آپ نہیں دیکھتے ہمارے پریشانی کا عالم اور کیا آپ نہیں دیکھتے ہمارا صدمہ ہمارے گم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے کوئی اتنا یہاں تک پہنچا گیا پہلے آدم علیہ الصلاة والسلام پھر نوح علیہ الصلاة والسلام پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام پھر لاشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کا جہاں دیا کہ جب میرے پاس لوگ پہنچیں گے میں چل پڑوں گا ارش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے شر سطر عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور مجھے اپنی حمد و سلام ایسے الفاظ الہم کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر اس نے الہم نہیں کیے تھی پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا یہ محمد اپنا سر اٹھاؤ سوال کرو آپ کا مطالبہ مکمل کر دیا جائے گا اور آپ سفارش کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رب امتی امتی اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے میری امت کو جہنم سے بچا لے اور کہا جائے گا ادخل الجنة من امتک ملا حساب علیہ من الباب العیمن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ امت کے ہر شخص کو جو حساب و کتاب سے مستثنہ ہے وہ جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں ناکر کروائے یہ لوگ جنت کے باقی دروازے سے آنے جانے کے بھی مجاز ہوں گے اور اسی طرح آگے پھر فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے چک جنت کے ہر دو کوڑوں کے درمیان اتنا فیصل ہوگا جتنا مکہ اور مکرنمہ اور حجرہ اسود کے درمیان یا مکہ مکرنمہ یا بسرہ کے درمیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بال گھرے ہوئے ہوں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے اور کہے گا یہ فران سفارش کر یہاں تک کی شفاعت کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرے گا اس لئے کہا گیا نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ باپ بیٹے کا ہوگا محمد تک تبر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو حفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ علامہ سب کو نیک عمل کرنے کی تو حفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ